موسیقی پاکستان کے لیڈر کا خواب کیا تھا پاکستان کے لیڈر کا خواب یہ تو نہیں تھا دشمنی پاکستان آرمی چیف اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے آپس میں جو معاملات ہیں خاص طور پر دیارت کے معاملات جو ہے معیشت کے معاملات جو ہے ان کو بھی بڑھائے جائے آج سات مہینے ہو گئے خزانہ ہی پریشان ہے کہ یہ کڑے لوگ آگئے ابھی تک اس نے لوٹا ہی نہیں ہمیں اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھیں اسلامباد ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آچا تیس تاریخ کو پھر منی بجٹ آ رہا ہے موجودہ مالی سال کا یہ تیسرا بجٹ ہوگا جو کہ اسد عمر صاحب قومی اسمبلی کے سامنے پیش کریں گے پہلے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کراچی گئے انہوں نے وہاں پر تاجنوں سے ملاقات کی اور تاجنوں پر زور دیا کہ ملک کے معاشی استحقام کے لیے اپنا کردار ادا کریں پھر سیچرڈے کو وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کراچی تشریف لے گئے انہوں نے تاجر برادری سے ملاقات کی اور ان تمام انسینٹیوز کی بات کی جو موجودہ حکومت ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پیش کر رہی ہے وزیر خزانہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ تجارت پر بھی آمادگی کا اظہار کیا پہلے آسے ولی زرداری پھر میاں محمد نواز شریف تو ایسا نہ کر سکے اب عمران خان یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آج یہ پروگرام ہم انہی امور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ اسلامباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر میاں عتیق صاحب ایم کیم سے تعلق ہے حکومت کے اتحادی ہیں بہت شکریہ میاں صاحب آپ نے وقت دیا مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب صداقت علی عباسی صاحب نے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں یہاں تشریف لانا تھا لیکن ٹریفک کی وجہ سے فس گئے مری اور نہیں آسکے بہت شکریہ بہرحال عباسی صاحب آپ نے وقت دیا رانہ محمد افضل خان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خزانہ رہے ہیں ان کی اپنی ایک انسائٹ ہے رانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی طرف سے نمہندگی کر رہے ہیں ہمارے شو میں میاں صاحب آپ تو خود کاروباری شخصیت ہیں آپ یہاں پر موجود ہیں نیا منی بجٹ آ رہا ہے یہ دوسرا بجٹ ہوگا پی ٹی آئی کا اور تیسرا اس مالی سال کا ہوگا کیونکہ نون لیگ کی حکومت پہلا بجٹ پیش کر کے گئی تھی عوام پھر نئے ٹیکس کے ٹیکے کے لیے تیار ہو جائیں کیا دیکھئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف بجٹ تو اب نام کی بات رہ گئی ہے اگر ہم دیکھیں تو کل ہی دوائیوں کی قیمت پندرہ پرسنٹ بڑھائی گئی ہے تو کیا اس کو بجٹ کا پارٹ آپ نہیں کہیں گے اس لیے جو تیس تاریخ کو آ رہا ہے اس سے پہلے متعدد بار بجلی کی قیمت بڑی ہے گیس کی قیمت بڑی ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں آپ میاں صاحب ہمیں بتا رہے ہیں آپ تو اتحاد نہیں ہیں آپ تو حکومت کا عیسہ ہے آپ خودی اس کا جواب دے دیں نہیں دیکھئے اس کی وجہ میں یہ کہوں گا جی جی کہ حکومت اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جس حالات میں جس طرح سے یہ پی ٹی آئی نے حکومت شروع کی اس میں مسائل بہت تھے اور دوسری طرف عوام کو یہ امید تھی اور شاید آج بھی ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرے گی لیکن ابھی تک جتنی باتیں کی گئی جو پروگرام بنائے گئے معاشی طور پر ملک کو استحکام دینے کے لیے معیشت کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے نقصانات کو کم خسارے کو کم کرنے کے لیے وہ چیزیں ابھی تک پریکٹیکلی سامنے نہیں آئیں اور یہ شاید تاریخ کی پہلی بار ہوگا کہ بہتر سالوں میں ہمارے ملک میں آج پہلی مرتبہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک فینانشل یئر میں تین مرتبہ بجٹ دیا جائے ادھر ہی رکیے گا رانہ افضل خان صاحب آپ کی طرف آنگا کیونکہ پھر میں صداقت علی عباسی صاحب کا موقف لے لوں گا آپ کی پارٹی نے پریس کانفرنس بھی کی سابق وزیراعظم شاید خاکان آباسی بھی بیٹھے رہے پورا زور دیا کہ موجودہ حکومت معیشت کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے یہ جب اسد عمر صاحب نے کراچی میں بات کی اس کے بعد آپ کے قائدین نے بات کی سوال یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر نئے ٹیکسز لگیں گے تو وہ تو قومی اسمبلی لگاتی ہے جب ایمان موجود ہے ایمان میں بات ہوگی ابھی ٹیکسزوں کی بات ہوئی نہیں ہے آپ کی پارٹی پہلے سے ہی عوام کو ڈرا رہی ہے دیکھیں جو ٹیکس پرفارمنس جو معیشت کے اوپر ایکانومی کے اوپر جو ہینڈنگ ہے اس پارٹی کی وہ توقعات کے بہت کم رہی ہے اور جو اہم فیصلے جب وقت کے ساتھ تاخیر کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اور اس کی بہت سے ایک نیگٹیو میسج چلا گیا ہے جس کے ساتھ ملک کی معیشت جو ہے وہ بالکل سلو ڈاؤن ہو گئی ہے دیکھیں ہر ملک کے اندر ایک وائٹ ایکانومی ہوتی ہے ایک بلیک ایکانومی ہوتی ہے ہر حکومت کی ترجیح ہوتی ہے کہ بلیک ایکانومی گریجولی وائٹ ایکانومی میں شفٹ ہو جائے لیکن جب آپ ان دونوں ایکانومیز کا چلنا بھی ملک کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ملک کے اندر انہوں نے ایمپلائیمنٹ کریئنٹ کی ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ نے بلیک ایکانومی وہ توٹلی کھڑا کر دیا اور اس نے وائٹ ایکانومی کے اوپر بھی اتنا برا اثر آ گیا کہ ملک میں ایسے سلو ڈاؤن ہوا کہ آپ جو گروت ریٹ تھا جو برسوں کے بعد دیکنٹ کے بعد آپ نے ایچیف کیا تھا وہ ایک دم سے گر کے آدھے کی طرف جا رہا ہے تو کچھ ایسے دراستک دیسیشنز دیئے گئے جس کی وجہ سے ایک دم سلو ڈاؤن آ گیا ہے اب اس سلو ڈاؤن کی وجہ سے اب صوبے کہہ رہے ہیں ہمیں پیسہ کم مل رہا ہے ہماری ڈیویلپمنٹ رک گئی اب تو ڈیویلپمنٹ تقریباً کھڑی ہوتی جا رہی ہے تو اب حکومت کے پاس حکومت جو ہے اگر اس چیز کو ایڈیشنل ٹیکس لگا کے واپس چالو کرنا چاہتی ہے تو پھر حکومت کو اس چیز کو پر دیکھنا چاہتی کہ کیا ہمارے سسٹم میں ایڈیشنل ٹیکس لینے کی کپیسٹی ہے یا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں جو پیسہ مسلم لیگ نون نے جو پریس کانفرنسز کی اور جو سارا کچھ کیا اس میں انہوں نے یہی انڈیکیٹ کیا ہے کہ آپ کے عوام آلیڈی بہت ایک ویک ڈکٹ پہ چلے گئے ہیں تو رانہ صاحب پھر پیسہ کہاں سے آئے گا جو دوستوں نے مدد کی سعودی عرب کی طرف سے دل کھول کے مدد کی گئی یو اے ای نے مدد کر دی چائنہ کی طرف سے بھی آ گئی ایک اعلان آیا لیکن وہ سارا جو بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ تھا یا ڈیفیسٹ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے کام آیا اپنے ملک کو تو ہم نے خود ہی چلانا ہے لوگوں نے چلانا ہے سیاستدانوں نے چلانا ہے مشینری نے چلانا ہے کاروباری طبقے نے چلانا ہے دیکھیں آپ کو اپنے پورے جو آپ کا فیننیشل مارکٹ ہے آپ کی فیننیشل انسٹیٹوشن ہے بزنس کمیونٹی ہے ان کو یہ کانفیڈنس دینا ہوگا کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ لانگ ترم ہیں اور آپ اپنی پالیسی پہ کھڑے رہیں گے آج یہاں پہ جو مینجمنٹ ہے اس سے جو میسج گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی روڈ نیپ نہیں ہے اور کسی وقت بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے اگر باہر کے لوگ انویسٹ کرتے ہیں آج ڈالر میں اور ڈالر کل کو مزید ڈیویو ہوتا ہے تو ان کی انویسٹمنٹ توڑ جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی ویعہ سے لوگ شائع ہیں انویسٹمنٹ کرنے میں اسی لکھتے پہ رہے گا رانہ صاحب ادھر ہی رکھیے گیا صداقت علیہ عباسی صاحب آج خود اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ مقامی بچت کم ہوئی ہے سرمایہ کاری کم ترین سطح پر ہے اوپر سے رانہ صاحب جو بات کر رہے ہیں بات تو درست ہے اگر ڈالر اور ڈیپریشیٹ ہوتا ہے بہت سارے لوگ ان خطرات کا اظہار کر رہے ہیں کیا واقعی آپ کی حکومت معاشی صورتحال کو سمجھ نہیں سکی ہینڈلنگ نہیں کر سکی پرابلم اتنا بڑا ملک کے لیے آ گیا ہے رانہ صاحب بہت شکریہ جہاں تک رانہ افضل صاحب نے بات کی کہ ملک کے اندر ایکانومی سلو ہوئی ہے اس میں کوئی ان کی بات سے مبالغہ آرائی نہیں ہے حکومت چینج ہوئی ہے اور کچھ ایسے حالات ہیں جس کے وائے سے ملک کے اندر انویسمنٹ جو ہے وہ شاید ابھی تک بہت سیبلیٹی نہیں آئی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ گروت ریٹ بہت آئے تھی اور وہ نیچے آئی اس میں نیچے آنا ہی تھا صاحب ایک ہوتی ہے سسٹینبل گروت سسٹینبل گروت وہ ہوتی ہے کہ جس گروت کے ساتھ آپ کا بجٹ کا خسارہ کنٹرول میں رہے اگر آپ کسی بھی بزنس میں جتنے پیسے کماتے ہیں اس سے ڈبل خرچ کریں گے تو آپ کا بزنس گروت کر رہی ہی سکتا وہ جب آپ کو پیمنٹ کا مسئلہ آئے گا تو آپ پھرس جائیں آپ کے اتحادی ہیں میاں تیق صاحب اگری نہیں کر رہے وہ سار ہلا رہے ہیں میرا اپنا موقف ہے پہلے یہ بولنے میں پھر بات کروں میں دور ہوں میں دور ہوں جگہ دوسری بات جو آپ نے اشارہ کیا کہ باہر سے بڑے پیسے ہم لے کے آئے پراجہ صاحب سارے اٹھارہ سے انیس ارب ڈالر کا خسارے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے میں آپ کو ایک اشارہ آٹھ ارب ڈالر آپ کے ضائع ہو رہے ہیں جو آپ کما کے واپس پہ کر رہے ہیں ایک اشارہ آٹھ ارب ڈالر ہر مہینے ہمیں فالٹو چاہیے جو مسلمون کی گورنمنٹ ہے اور اس سے پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ دیا سب سے بڑا ایشو یہ ہے ڈالر ڈپریشیئٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈیمانڈ اور سپلائے ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے اور وہ ایل کی وجہ سے فرق ہے وہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اب آسی صاحب اب آسی صاحب گدارش یہ ہے گدارش یہ ہے یہ آپ ماشاءاللہ پڑے لکھے ایک آنو میسٹ ہیں میاں صاحب بزنس مین ہیں رانہ صاحب فائننس مینسٹر ہیں کنڈی صاحب ڈیپٹی سپیکر ہیں عام آدمی کی جو میں بات کروں اور عام آدمی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پرسنٹ آف دی پاپولیشن میں تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ پاکستانی پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں چونکہ آپ حکومتی نمہندے ہیں حکومت کے ایمینے ہیں حکومتی صفوں پر اسیملی میں بیٹھتے ہیں عام آدمی کو یہ نہیں پتا جو ایکسپلینیشن ہے جائز بھی ہوں گی آپ کی بہت ساری باتیں وہ تو چاہتے ہیں کہ کم از کم زندگی میں دو وقت کی تین وقت کی روٹی تو آسانی سے مل جائے آج کل تو یقین مانے برا حال ہو چکا ہے نہیں پراجر صاحب اس بات کا حکومت کو پوری طرح حساس ہے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے لوگ یہ سمجھیں کہ جو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسر خسارے کی بات کرتے ہیں بجٹ کا خسارے کی بات کہتے ہیں یہ بڑی وجوات ہیں جن پہ ہم چیختے رہے اور انہوں نے کچھ نہ کیا اور انہوں نے اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے جا رہے وہ ہم نے بریج کرنا ہے گیارہ سو سے بارہ سو عرب روپیہ ہر سال جو یہ ادارے پی آئیے اور ریلوے اور تیل مل کا خسارہ چھوڑ کے وہ عام ٹیکس پیر بیر کر رہے لہذا مشکل حالات ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں لیکن انتائی غریب پیسر نہیں آنے دیا بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں انتائی غریب پیسر نہیں آنے دیا یہ قیمتیں اس لیے بڑھائی ہیں تاکہ یہ بجلی کا خسارہ گیس کا خسارہ کم ہو میاں ٹیکس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہ قیمتیں تو تب اثر کریں جب کوئی چیز ملے بھی صحیح اسی نکتے پر رہے گا فیصل کریم خان کھنڈی صاحب آپ کی طرف آنگا ایک تو حکومت پہ برڈن ہے نو ڈاؤٹ ملکی معیشت برڈن کا شکار ہے پھر بلاول بھٹو درداری ہفتے کے روز ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے سب کو وینان کر دیا اس وقت سے ڈریں جب عوام چڑھائی کریں سب کو مل کر معیشت کو اٹھانا پڑتا ہے ملک کو ہگے لے جانا پڑتا ہے یہ تو نہیں کہ مسلم لیگ اپنی طرف سے دھمکیاں دینا شروع کر دے پھر پیپلز پارٹی اپنی طرف سے دھمکیاں شروع کر دے بس بلائر مادریم دیکھیں پراجر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ انٹرسٹی نہیں ہے معیشت کو ٹھیک کرنے میں جس طریقے سے یہ سیاست کر رہے ہیں جس طریقے سے ان کا جو سیاسی وطیرہ ہے جس طریقے سے یہ جو زبان استعمال کرتے ہیں ان کے وزراء اور ان کے جو پارلیمنٹیرنز ہیں یہ تو چاہتے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سپورٹ کر رہے ان کی حکومت کو کوئی جو ہے وہ ان کو سپورٹ ملے اور ہم چیزیاں کر رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں باقی سب چھوڑ دیں معیشت کو پارلیمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں مجھے بتا دیں کتنے بلز آج تک انہوں نے پاس کر رہے ہیں کتنا بزنس یہ لے کے آئے ہیں پارلیمنٹ میں ایک چیز بھی نہیں لے کے آئے ہیں ان کے پرمیس میں کدھ رہے ہیں ماضی میں تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب آئے ہیں پارلیمنٹ میں ہم بھی کہتے تھے اب کدھ رہے ہیں عمران خان صاحب کیوں پارلیمنٹ نہیں آتے بہت زیادہ مصروف ہیں کن کاموں میں مصروف ہیں کام تو ان سے کچھ ہو نہیں رہا ہے ملکوں سے چل نہیں رہا ہے پارلیمنٹ بھی نہیں آتے کر کیا رہے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتا یہ کرنا چاہا جاتا ہے اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں ہم پاکستان بنا رہے ہیں ہم پتنے کیا کر رہے ہیں جس وزیراعظم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ روپے کی قدر جو ہے ڈی ویلیو ہو رہی ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے وزیراعظم کو تو پتہ نہیں وزیراعظم کرتا کیا سار دن نہیں وزیراعظم جو بھی کریں آپ نے بات کی قانون سازی نہیں ہوئی قانون سازی صرف حکومت کا اکیلی کا فرض تو نہیں ہوتا نا اپوزیشن بھی بیٹھتی ہے کمیٹیاں آپ نے نہیں بنوانے دیں شیخ رشید روزانہ کہا دیتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کے خلاف اب وہ سپریم کورٹ جائیں گے کہ ان کو پبلک اکانٹس کمیٹی کا چیرمین کیوں نہیں بنایا گیا بیل آخر حکومت کو نی ڈاؤن ہونا پڑا جھکی ہے حکومت بنا دیا ان کو دونوں طرف سے تعلیب بجتی ہے قانون سازی کے لیے کنڈی صاحب لیکن فراج صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹیاں تو ہم نے بنانا چاہتے تھے پتہ ہم نے کیوں روتی آج وہی چیز جس پہ بڑے ہم نے کہا کہ ریڈر آفز اپوزیشن کو یہ ایک ایرر ہے اپوزیشن کو اپنے چیرمین پی ایسی بنانا ہے انہوں نے جو ہیں وہ کرتے کرتے ہی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ایسیل انہوں نے یوٹرن لی اور اسی لیڈر آفز اپوزیشن کو انہوں نے جو ہے نا پھر پی ایسی کا چیرمین بنا لیتے ہیں پہلے دن بنا لیتے ہیں اور دوسری بات یہ کانون سازی تھی کہ اپوزیشن کام ہے وہ پرائیویٹ ممبر پر بل لا سکتے ہیں لیکن آپ یہ یہ سینیٹر نہیں آتی ایک صاحب چار بل لے کے آئے ہیں منسٹری اور پارلیمنٹری افیرز نے چار مہینے میں کیا کام کیا مجھے 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 کونسی منسٹری نے ان کو بل دی ہیں اور انہیں لائے ہوں گورنمنٹ بزنس بھی تو نہیں ہے ہم تو پرائیویٹ ممبر ڈے پہ لائیں گے نا گورنمنٹ بزنس چار مہینے میں کب کیا آیا ہے کیا چیزیں آئی ہیں کیا نہیں آئی ہیں یہ بھی تو چلے چلے اسی نکتے پر یہ مجھے بریک لینا ہے نمیہ صاحب میں بریک لے کے واپس آتا ہوں ناظرین واپس آئیں گے اسی ایشو پہ آگے بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین اسلامباد ویوز آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے اسپیشلی معیشت میں جس طرح سے بہران آیا ہوا ہے اور ملک مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور سب کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے سینیٹر صاحب میں چونکہ کرنٹ باتیں کر رہا ہوں یہ کمیٹیوں والی باتیں بہت بار ہو گئیں شکر ہے آپ کچھ معاملہ ہوا ہم اس سے اگلی بات کرتے ہیں جب وزیر خزانہ اسد عمر صاحب بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ ہم تجارت کرنا چاہ رہے ہیں حاصل ولی زرداری نے بڑی کوشش کی میاں محمد نواز شریف کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی سزا ملی کہ بھارت کے ساتھ نارملائز کرنا چاہ رہے تھے کیا عمران خان کیا اسد عمر تجارت کو نارمل کر سکیں گے دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو معیشت کا سب سے بڑا ستون جو ہے وہ کاروباری طبقہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ابھی آپ نے کہا آرمی چیف صاحب جو ہیں جنرل باجوہ وہ کراچی جاتے ہیں اور جا کر بزنس کمیونٹی سے ڈائریکٹ ملاقات کرتے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی چونکہ وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک کا جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور جب تک آپ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو نہیں نکالیں گے نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی اور نہ سنی میں ذمہ دار ہوں حکومت جو ڈیویویشن ہوئی ہے قطعی طور پر بزنس کمیونٹی اس ڈیویویشن کے حق میں نہیں تھی ہم تو سنا کرتے تھے چونکہ آپ بزنس من ہیں میں اس لیے آپ سے بات کرتے ہیں ہم تو سنا کرتے تھے کہ جب روپے کی قدر گرتی ہے تو ایکسپورٹس بڑھتی ہیں ایکسپورٹرز کا فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ فارق سلیم صاحب نے ہمیں بتایا کہ ڈالر ڈیپریشیٹ ہونے کے باوجود ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم اس وقت میں پرادکٹس ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بیسک راو میٹریل امپورٹ ہو رہا ہے اس کا بھی تو پرائیس بڑھ رہی ہے اس کا انپٹ بڑھ رہا ہے یہی میں نے کنونس کرنے کی کوشش کی فائنانس منسٹر صاحب کو اپنی کمیٹی کی میٹنگ میں آگے چلتے ہیں جب یہ حکومت کی بات کریں اپوزیشن میں جب بھی کوئی گروپ ہوتا ہے جو میں نے دنیا کا تجزیہ کیا ہے جب وہ بیٹھتے ہیں وہ اپنی شیڈو گورنمنٹ بناتے ہیں اور وہ اس شیڈو گورنمنٹ میں جو جو اپوزیشن میں رہ کر حکومت کے نقائص ہیں ان نقائص کو اپنے پاس ٹھیک کر کے چلتے ہیں تو ڈیلی بتاتے تو ہیں روزانہ بتاتے ہیں سر خالی پارٹی اپنی جگہ پہ بتا رہی ہے مسلم ہی اپنی جگہ پہ بتا رہی ہے بلاوال بھٹو کھڑے ہو کے خود بتاتے ہیں شاید خاکان اباسی در بتاتے ہیں خالی باتوں کی حد تک آپ نہ رہیں ٹاک شوز پہ مجھ جائیں فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا سر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب تک پی ٹی آئے اپوزیشن میں تھی کیا انہوں نے شیڈو گورنمنٹ بنائی کیا انہوں نے پوری ایک ورکنگ کی کیا اس وقت کے حالات کے مطابق پہ اب جب حکومت میں آئے سب چیزیں سامنے آئی اس کو ٹھیک کر رہے ہیں کچھ ٹائم لگے گا آخری بات سر دیکھیں بہت ضروری ہے اب اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے سب سے ضروری چیزیں ہم باتیں کرتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں اس سے حل نہیں ہے میں چند چیزیں کہوں گا بینگا چالیس سال سے میں کاروبار کر رہا ہوں چھوٹے سے لیول سے لے کے ناؤ رننگ آ گروپ آف کامپنیز آئے نو کہاں پر بزنس مین کو سب سے بڑی تکلیف ہے چند لاکھ لوگ آپ کے ٹیکس پیئر ہیں آپ جب چاہتے ہیں انہی کا گلہ دوبارہ دوبارہ دیتے ہیں آخر وجہ کیا ہے آپ کے ایف بی آر کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح بھی تین ملین ٹیکس پیئر کو لے کر آئے اپنے نیٹ میں دوسری چیز جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں ان کو پاور فل کرنا پڑے گا انہیں سٹرونگ کرنا پڑے گا ٹیکس کے نظام میں سے ہمیں جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے اصلاحات جب تک وہ نہیں ہوں گی اسی نقطے پر رہے گا رانہ صاحب آپ کی طرف آنگا اسد عمر صاحب ملک وزیر خزانہ ہیں وہ کراچی میں تاج برادری سے ملے انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہم تجارت نارمل کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا واضح کر دیا اور واضح پیغام دیا کہ آرمی چیف اور پاکستان کی فوج بھارت کے ساتھ مداقرات کی مخالف نہیں ہے آپ کی حکومت بھی کوشش کرتی رہی اسے وزیرداری صاحب بھی کوشش کرتے رہے یہ جو نئی کوششیں ہیں نئی حکومت کی کرتارپور کھولا انہوں نے کرتارپور میں کھڑے ہو کے وزیراعظم نے مثال دی فرانس اور جرمنی کی پھر اسد عمر صاحب نے فوج کا آرمی چیف کا موقف بھی کلیر کر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریجن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت پاسیبل ہو جائے گی دیکھیں ایک بزنس پین آیا تھا اور وہ میاں نواز شریف سے آدھے گھنٹے کے لیے مری میں ملاقات کی تھی اور ان دونوں نے دونوں گروپوں نے جن کا نام آپ نے دیا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہماری حکومت کو بدنام کرنے کے لیے تو انڈیا کے ساتھ جو آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی بھی پاکستان میں اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ سیریس بات ہے یا نون سیریس بات ہے تو اس لیے ان کی کریڈیبلیٹی جو ہے ہماری پاکستان کی وہ اتنی تباہ ہو جائے گا یعنی رانہ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھارت کو چھوڑیں پاکستان میں بھی اس بات کو سیریس نہیں لیا جائے گا نہیں لیا جا رہا بلکل نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ اس کی جو ابھی چند دن تھوڑا عرصہ پہلے تک ان کے روئیے اور تھے آج ان کے روئیے اور ہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹیبل مکس جو ہے اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے ہمیں فوکست کام کرنا ہوگا بورڈ آف انویسمنٹ کو یہ پاکستان کا کن چیزوں میں پوٹینشل ہے اگر اگری کلچر کی چیزوں میں پوٹینشل ہے تو ہم سپیسیفک مارکٹ اپنی مارکٹنگ کریں اگر آلو بیج سکتے ہیں تو آلو کی مارکٹنگ کریں اگر حلال گوشت بیج سکتے ہیں تو ان ایلیاز کو چوز کریں ان میں لوگوں کو لانگ ترم پالیسی دیں ان کے اندر فنینسنگ دیں ان کے ایک ایک نظر آئے کہ ہم کسی دیریکشن میں جانے کیلئے تیار ہیں یہاں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی ہائی ہے کہ آدھی پاورز جو ہیں وہ ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر کے پاس اسد عمر صاحب اس چیز کو بھی رانہ صاحب اس چیز کو بھی اڈریس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وزیر آدم پاکستان ہر ہفتے دو تین میٹنگ اسی شپے کرتے ہیں ایس آف ڈوئنگ بزنس پہ میں آج سکتر بنا رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈپٹی کمیشنر کے پاس جو لوگ اپنے پاس سے پیسے دے کے اپنی زمینوں کو کمرشل کرنا چاہتے ہیں ان پہ اندسٹری لگانا چاہتے ہیں ایک ایک سال تک ان کو دھکے ملتے ہیں ان کی کمرشلائزیشن نہیں ہو سکتی تین تین مہینے کے بعد میٹنگز ہوتی ہیں یہاں تو آوے کا آوہ پکڑا ہوا ہے ادھر ادھر ہی رکھیا گیا صداقت علی عباسی صاحب جو میں اس سیگمنٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک بہت بڑا اعلان ہے پاکستان کی طرف سے پاکستان کے وزیر خزانہ کی طرف سے اسد عمر صاحب کی طرف سے یہ بات ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں کوئی زمانہ تھا شوقت عزیز کہا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ جی انٹینڈم ہوگی ہر بات کے اس وقت بھارت کہتا تھا پاکستان تجارت کرے اب پاکستان کہتا ہے ہم بھارت کے ساتھ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن رانہ صاحب نے اپنی پارٹی کا موقف دیا ہم بھی نعرے سنتے رہے کہ جو موڈی کا یار ہے غدار ہے غدار ہے آج پھر آپ کی پارٹی بھی تجارت کرنا چاہ رہے ہیں ادھر نئی پراجر صاحب کبھی ایسی بات نہیں تھی مسلم لیگ نون والے پہلی تو رانہ صاحب بہت ساری مشکلات کیا اظہار کر رہے ہیں کہ آلو بیچیں اور حلال گوچ بیچیں پتہ نہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے 20 سال پہلے حکومت میں تھے یہ ساری نلائکی ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ناکام حکومت فورن سیکٹر میں اگر رہی ہے وہ نوازی عزاب کی رہی ہے جس میں ایکسپورٹ بڑھنے کی بجائے کم ہوئے دوسری بات یہ کہ ہم نے واویلہ کیا یہ جندال سے ذاتی ملقاتیں اور ذاتی کاروباری ملقاتیں جندال نے چاہی چیز یہاں پہ امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنی تھی لہذا کبھی پی ٹی آئے اس چیز کے خلاف نہیں مسلم لیگ نون کی کوئی فورن پالیسی تھی نہیں نہ ان میں صلاحیت اور رہلیت تھی جہاں تک بات یہ ہے کہ اب ایکسپورٹ اور امپورٹ کا فرق کتنا ہے کہ چوبیس عرب کا ایکسپورٹ ہے اور ایک سٹ عرب کی امپورٹ ہے اس کے لیے پاکستان کے لیے یہ ایک تیسپیٹ سیچوویشن ہے کہ ایکسپورٹ بڑھائیں اور انڈیا سے اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن یہ ٹریڈ کا رلیسنشپ بڑھنا چاہیے اگر یہ نہیں کر سکے تو ان کی نلائکی ہے اور اگر ہم بھی نہیں کر سکیں گے تو ہماری بھی نلائکی ہوگی نہیں لیکن لیکن رانہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بزنسمن آیا تھا پاکستان میں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ جندال کی بات کر رہے تھے وہی نا جندال تو ان سے ذاتی کا ملوے کا کربار کرنے آیا تھا جندال کی آنے سے کوئی یہاں انویسمنٹ نہیں آنی تھی لیکن بہرحال ان کی ناکامیوں کو چھوڑے ہیں کیا تنقید کرنی اب آگے ہم نے چلنا ہے اور نواز شریف صاحب کا اور ان کا ناکام دور پیچھے رہ گیا اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے ہمارے یہ ٹریڈ ریلیشنز ہیں وہ پاکستان کی پرائیٹی ہوں دنیا سے جو ہمارے تعلقات ہوں وہ ٹریڈ بیسس میں ہوں تاکہ پاکستان میں جو ایکسپورٹ اور امپروٹ کا اتنا بڑا گیپ ہے جس سے ملک کی سسٹینیبیلٹی اکنامک سسٹینیبیلٹی کا مسئلہ ہے اس کو دور کیا جائے تو میرا خیال ہے ان کی ثانی باتیں ٹھیک ہیں یہ صحیح مشروعے دے رہے ہیں لیکن کاش یہ اپنے دور پہ بھی کچھ کر لیتے آج ملک پہ اتنا بوجھنا ہوتا آج ہمیں عباس صاحب مجھے بریک کا کہا جارہے میں آپ ہی سے شروع کروں گا آپ ذرا لائم پہ رہیے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ملک کی سیاست میں بہت اتار چڑھاؤ رہتا ہے یوزیولی لیکن ابھی پروپرٹیز کی بات ہوتی ہے دوسری سائیڈ پروپرٹی کے تانے دیرنے لگ جاتی ہے کہ پھر ایمنیسٹی کی بات ہوئی دوسری سائیڈ ایمنیسٹی کے تانے دے رہی ہے اگر آپ بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اسلامباد بیوز دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام آپ نیوز اسلامباد اسٹوڈیو سے اور ہم بات کر رہے ہیں ملک میں معاشی صورتحال جو کہ اب سیاست پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے عباس صاحب بات ہم کر رہے تھے اسد عمر صاحب نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہم تجارت کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قائد نے دشمنی کی بنیاد نہیں رکھی تھی اس ریجن میں پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کی فوج بھارت کے ساتھ مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں بہت بڑی پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی لیکن نون لیگو یا پیپلز پارٹیو وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ ابھی چند مہینے پہلوں کی باتیں ہیں چند سالوں پہلے کی باتیں ہیں کہ اگر وہ حکومتیں کو انیشیٹیو لینا چاہتی بھی تھی تو نہیں لینے دیا گیا آپ کی پارٹی وزیر آدم عمران خان وزیر خزانہ عصد عمر صاحب ایسا کر سکیں گے جی پہلی بات ہے ان کی نائلیوں کی تو دستانیں آج ہم بھگت رہے ہیں یہ نہیں کر سکے تو نہیں کر سکے اس میں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے ان کے اپنی نلائقی ہیں ان کے اپنے تعلقات ہیں اور ان کے لوگوں کو ان کے شکوک و شبات بھی تھے ان کے اپنے کاروبار بھی تھے ان کے ویسٹ انٹریس بھی تھے ایک میں خوشخبری شنانا چاہتا ہوں ابھی آپ کے اس پروگرام کے دوران مفتا اسماعیل جو مسلم لیگ نون کے سابقہ وزیر خزانہ تھے ان کی طرف سے ٹویٹ آئی ہے کہ جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ دسمبر میں پاکستان کی ایکسپورٹ پہلے سے تین فیصد زیادہ ہوئی ہیں تو یہی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ڈی ویلویشن ہوتی ہے تو ڈی ویلویشن میں ٹرچ ٹائم لیگ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایکسپورٹ آپ کی بڑھنا شروع ہو گئی ہے امپورٹ کام ہونا شروع ہو گئی ہے اور پاکستان کی حکومت جو موجودہ حکومت ہے یہ دیتیمند ہے کیونکہ ہم کاروباری خود کوئی اپنے ہمارے کاروبار نہیں ہیں اس لیے لوگ بھی ٹرچ کرتے ہیں اور باقی جو دنیا بھی ہے وہ ٹرچ کرتی ہے تو انشاءاللہ انڈیا کے ساتھ ایک تو جو ہمارے تعلقات ہیں جو دفاعی یا دیگر جو معاملات ہیں پولیٹیکل وہ اگر ٹھیک ہوئیں گے وہ بھی ٹھیک امپورومنٹ آئے گی لیکن پاکستان کی حکومت انپرسٹڈ ہے کہ ہم سب لوگوں ساتھ انکلوڈنگ انڈیا اپنے بزنس ریلیشن ٹھیک کریں ٹریڈ ریلیشن ٹھیک کریں تاکہ انڈیا پاکستان میں ٹریڈ کی بہت بڑی کپائسٹی ہے تو ہمیں جو یہ اٹھار عرب کا خسارے میں مسلم لیگ نون پسا گئی ہے اب آسی صاحب بات یہ ہے کوئی بھی معاملہ ہو مثلاً ابھی آپ پاکستان انڈیا کی ٹریڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے دیگر معاملات بھی ہوں میں ضرور چاہوں گا آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں پی ٹی آئی میں اور آپ کا ایک موقف ہوتا ہے ایجوکیٹڈ موقف ہوتا ہے لوجیکل ہوتا ہے ریشنیل ہوتا ہے مثلاً علیمہ خان کی پراپٹی کے حوالے سے اپوزیشن کہتی ہے ہمارے لیے یارڈ سٹک آ رہا ہے علیمہ خان کے لیے آ رہا ہے پھر ایمنیسٹری کا فائدہ علیمہ خان نے بھی اٹھایا جب ایمنیسٹری آئی تھی تو آپ کی پارٹی خود عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ کے لیے جو کچھ ہے وہ درست ہو جاتا ہے دوسروں کے لیے وہ غلط رہتا ہے یہ والی چیزیں ظاہر ہیں اس ملک میں اس ملک کی فضا میں گردش کرتی ہیں یہاں پر پراتے صاحب بلکل اگر کوئی بھی ہمارے یا کوئی انڈیویجول ہے جو پریویلنگ قانون ایگزسٹنگ قانون سے برخلاف اگر اس کو کوئی بھی ریلیز ملتا ہے تو وہ غلط ہے اور ہمارا کوئی بھی مخالف جو سمجھتا ہے وہ کسی بھی کوٹ آف لاؤ سے اس کو سزا دلوا سکتا ہے جیسے ہم اپوزیشن تھے اور ہم نے پینما میں نواز شریف صاحب کو سزا دلانے میں اپنا گردار ادا کیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی قانون ہے اگر وہ قانون ملکہ ہے اور وہی علیمہ صاحبہ پر لگتا ہے پھر تو کوئی سے کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے ابھی پی ٹی آئی نے قانون شازی کی نہیں ابھی کنڈی صاحب کہتے کہ انہوں نے کوئی قانون شازی نہیں کی واقعی صحیح بات ہے کیونکہ ہمیں اپوزیشن جو ملی وہ عجیب طرح کی زید میں تھی کہ پہلے شباز شریف صاحب کو پروڈکشن آرڈر جاری کریں پھر شباز شریف صاحب کو آپ منسٹر انکلیو میں دیں ان کو گاریاں دیں ان کو یہ جیسے ابھی کانون ہے جو قانون ہے وہ قانون ہی نہیں کہی ہے اسی نکتے پر رہی گا میاں صاحب جو اپوزیشن کا موقف ہے وہی آپ کے سامنے جو عباسی صاحب سے سوال تھا آپ چونکہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں حصول کی بات کرتے ہیں آپ کہ اگر ایمنیسٹی اس وقت نون لیگ نے انانس کی تو عمران خان صاحب نے مخالفت کی اس کی جنہوں نے ایمنیسٹی سے فائدہ اٹھایا وہ کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں ہوئے لیکن ابھی علیمہ خان صاحبہ کی بھی ایمنیسٹی کی خبریں آ گئیں ان کی باہر کی پروپٹی پی کی خبریں آ گئیں لیکن یہ بات تو پیٹی آئی کی درست ہے وہ کبھی حکومتی عودے دار نہیں رہیں انہوں نے کبھی کوئی عودہ نہیں رکھا اگر پرسنل کے پیسٹی میں ان کی پروپٹی ان کا کاروبار نکلا ہے تو بہت سارے بزنس میں ہیں انکلنگ یور سیلف میاں صاحب ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا ایک تو ہمیں الزام در الزام کی سیاست سے باہر آنا چاہیے صداقہ دباسی قابل احترام ہے میرے لئے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ابھی کہ دیکھئے علیمہ خان ایک انڈیویجول ہیں ایک انڈیویجول ٹیکس پیئر ہیں پاکستان کی پاکستانی شہریت رکھتی ہیں پاکستان کے تمام قانون ان پر لاغو ہوتے ہیں میں اور آپ یا کوئی بھی بیٹھ کر ان پر صرف الزام نہ لگائے بلکہ وہ ڈاکومنٹ لے کر آئے اگر کوٹ میں جانا ہے کوٹ میں چلا جائے اگر وہ ایف بی آر میں جانا چاہتے ہیں ایف بی آر میں چلے جائے نیب میں جانا چاہتے ہیں نیب میں چلے جائیں اس چیز کو باتوں کی حد تک رکھ کر ان کیش نہ کریں اور ہر چیز کو ہر بات کو ہر الزام کو پولیٹیکل جو سکورنگ کے اس کے لیے استعمال نہ کیا جائے رانت صاحب آپ نے بھی باتیں سنی علیمہ خان صاحبہ ایک انڈیویجول ہیں وہ کبھی سرکاری عددار نہیں رہی پہلے عمران خان بھی نہیں رہے اگر ان کی پراپرٹی نکلی ہے یا انہوں نے ایمنیسٹری سے فائدہ اٹھایا وہ اس وقت ملک کا قانون تھا پھر اتنے اترازات کیوں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی حیثیت بھی بالکل وہی ہے جو نواز شریف صاحب کے بچوں کی ہے اگر پیسہ چوری رانت خان کرے گا تو وہ کس کو دے گا وہ اپنی بہن کو دے گا تو یہ باتیں ٹھیک ہیں اس کے ثموت آ جائیں اور یہ باتیں غلط نہیں ہیں یہ ان کی مقافات ہے جس قسم کے یہ الزامات لوگوں پہ لگاتے تھے آج ان کے اوپر لگ رہے ہیں رانت صاحب ایک گزارش سننے ایک گزارش سننے ایک گزارش سننے تاکہ آپ کا پورا جواب آ جائے جب ہم کمپیر کرتے ہیں میاں صاحب کے بچوں کے ساتھ تو میاں صاحب تو ایٹیز سے سرکاری عودوں پہ رہے نا چیف منسٹر بھی رہے دو بار پھر وزیر آدم بھی رہے عمران خان تو اب جا کے سرکاری عودے پہ آئے نا پانچ سال ان کی خبر پانچ سال ان خان میں حکومت تھی جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عرب درختوں کے چکر میں بہت پیسہ چوری ہوا اور دوسرا یہ جو چندہ عوام کا پیسہ تھا وہ اتنا بے انتہا پیسہ ملا اس کے اندر بے ذاتکیاں ہیں اس کے اندر ان کے اپنے بابر صاحب نے کیس کیا ہوا ہے اٹھائیس ان کے اٹھارہ ان کے جالی اکاؤنٹ نکل آئے ہیں تو یہ سارا پیسہ پاکستانی عوام کا چوری ہوا ہے بہرحال وہ اپنی جگہ لیکن آپ بڑی اہم بات کر رہے تھے ہندوستان کے ساتھ پریڈ کی یہ صرف بیان بازی تک ان کا کام ہے مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی کام کیا یہ بتائیں کون کون سا آئیٹم انڈیا کو ایکسپورٹ کرنے کی یہ اجازت دے رہے ہیں لیکن بزنس مین اپنے کاروبار کو لائن اپ کرے اور کون کون سا آئیٹم کو امپورٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اگر یہ سیریس ہے تو انڈیا کے ساتھ میٹنگ کریں ان کے ایمبیسڈر کے ساتھ میٹنگ کریں کہ ان انکام حاملات میں ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں سوائے بیان بازی کرنے کے اور دوسروں کو نالائک کہنے کے کوئی مجھے بتائیں جو پاگل آدمی ہوتا ہے وہ دوسرے کو پاگل نہیں کہتا یہ تو خود نالائک ہیں ان کو ہر کوئی نالائک نظر آتا ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی ایکانومی کا سوائے بیانات دینے کے اور الزامات لگانے کے ان کی کپیسٹی نہیں ہے کسی چیز کی اور یہ ابھی بھی وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے ابھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک کریں مجھے جواب دینے کا موقع دی جائے گا اباسی صاحب آپ جواب دے لیں تاکہ میں پھر وائنڈ اپ کروں رانہ صاحب نراض ہو گئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تجاویز آج ہمیں دے رہے ہیں کہ آلو بیچیں اور باہر جا کے آج رانہ صاحب بات کرنے دیں سیشت گردی حتم کرنے ہی میری سننے کی تو سمجھے گی میری سننے کی تو سمجھے گی آپ غصہ کر لیں نراض ہو جائیں رانہ صاحب غصہ نہیں کریں گے شفیق آدمی ہیں رانہ صاحب مرے سے بول رہا ہوں یہاں ویچے سگنل کام ہے وہ بھی فیصل آباد سے بول رہے ہیں جی اباسی سے آباد بول دوں آپ کے آپ کا دور گزرے یہاں سگنل ہی نہیں ہے شایف کا کان یہاں سے وزیراعظم رہے میرے سگنلز ہی نہیں ہے تو میں جو چاہتا ہوں کہ وہ جو گیس آپ کے پاس لے کے آیا ہے اس کی سزا دے تو اس کو اچھا رانو صاحب اگر سن لیں پلیس جی جی میں جو چاروں کہ جتنی آپ تجاویز مجھے دے رہے ہیں اور ہمیں ڈانٹ رہے ہیں کہ ساڑھے تین مہینے کی حکومت جو ہے وہ انڈیا کو لسٹیں پرام کرے کہ کون کون سی چیزیں ایکسپورٹ کرنی ہے کون کون سی امپورٹ کرنی ہے ہم آپ کی دیفنیشن میں بڑے نالائک ہیں اور آپ نے لائکیت کے امبار کھڑے کر دیئے میں وہ پچھو بھی صرف کا ایکسپورٹ اور اس صرف کی امپورٹ نظر آ رہی ہے قوم کو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنے مشورے ہمیں دے رہے کاش آپ کی آواز سنی جاتی تو آج ہم بہت اچھی حالت میں ہوتے اور ٹریڈ میں ہم کچھ سٹھوہ بہت امپروف کیا ہوتا آپ کے دور میں اب جو حکومت ہے یہ دیٹرمنٹ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈ کرنا کوئی ہفتوں کی بات نہیں ہے یہ مہینہ سالوں کی باتیں ہوتی ہیں ہماری حکومت کی کم از کم سل ہے کہ ہم اس ایشو کو بھی اپنے ملکی ادارے جو بورڈر پر لگی بھی فوج ہے ہم اس کے خلاف ڈان لیگز کر کے تو ٹریڈ نہیں کر سکتے راج صاحب آخری پر فوج لگیوں ان کو اٹماع پر لگے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو آن بورڈ لے کے ہم ملکی پالیسی بنا رہے ہیں فورن پالیسی بھی اور معاشی پالیسی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انڈیا کے مفادات کیا ہیں اور پاکستان کو کیا نقصان ہوگا بکاوز یہ آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ انڈیا نے یہ پلان بنایا بھارت نے یہ پلان بنایا کہ ان کو سینٹرل ایشیا کے لیے ایک ایزیسٹ پاسیبل شورٹسٹ روٹ چاہیے جو افغانستان تک بھی جائیں اور آگے سینٹرل ایشیا بھی جائیں تو ہمیں اپنی انڈسٹری کو بھی بچانا ہے اپنی ٹریڈ کو بھی بچانا ہے اور ریجن میں سب کے ساتھ بیلنس آف ٹریڈ بھی رکھنا ہے سینٹر میاں تیق صاحب بہت شکریہ رانہ محمد افضل خان صاحب صداقت علی عباسی صاحب بہت شکریہ فیصل کریم فان کنڈی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بڑی اچھی پیش رفت یا اس کا آغاز تو ہم کہہ سکتے ہیں حسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد آزم نے یہ خواب اس لیے نہیں دیکھا تھا کہ خطے میں یہاں پر دشمنیاں پالی جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پاکستان کی ویژن ہے کہ پاکستان نہ صرف دنیا میں بلکہ اس خطے میں بھی امن چاہتا ہے اور مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے پاکستان نے اپنے میتبان شوکت پراچا کو پروگرام افلامباد بیوز سے اجازت دیجئے خدا حافظ